ان کا مہر کیا مفرر کیا تھا حضرت حوار رضی اللہ عنہ کا مہر جو مجھے یاد آ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درودش پاک تھا درودش شریف پرنا ہے سبحان اللہ تو کیا اس سنت پر عمل کرتے ہوئے اگر کوئی دلہن یہ تقاضہ کرے یا مطالبہ کرے کہ میرا مہر بھی درودش شریفی ہوگا دولہ جو اس وقت مرتبہ درودش شریف پڑھ لے تو میرا مہر دا ہوگا میں سنت پر عمل کرنا چاہتی ہوں تو کیا اس طریقے سے آج کیا جا سکتا ہے نکاح تو خیر ہو جائے گا لیکن مہر کے لئے درودش شریف پڑھنا آج کافی نہیں ہے اس وقت مسئلہ کیا تھا وہ دنیا کے سب سے پہلے نبی ہیں اس وقت ان کے پاس کوئی مال نہیں تھا کوئی دولت نہیں تھی کوئی سرمایہ نہیں تھا تو سارا سرمایہ ان کے پاس جو کچھ تھا وہ بارگاہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم میں درودش پاک کا نظر آنا تھا سبان اللہ مگر آج کیا ہے آج حکمہ ہے لِتَبْ تَغُوبِيَا مُوَالِكُمْ نکاح کرو اپنے اموال کے ساتھ خوانِ پاک کا حکم ہے اور درودش پاک مال نہیں ہے ہماری شریعت نے مال کے ساتھ نکاح کرنے کا حکم دیا ہے مال سے مراد وہی مار ہے جی 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 اس زمانے کی اور اس شریعت کے بہت سے حکام ہیں دوسرے وقت باقی تھے اور آج وہ حکام بدل گئے ہیں دیسے اس زمانے میں بھائی اور بہن کرنے کا آپس میں حلال تھا مرواز نہیں ہے اب کوئی اس زمانے کو سامنے رکھ کر کہے کہ آج بھی جائز ہونا چاہیے تو یہ نادانے کی بات ہے وہی بھی حکم ایک زمانے کے لحاظ سے ہوتا ہے اور دوسرے زمانے میں وہ حکام تو شریعت بدل دیا کرتی ہے وہ اللہ شریعت کی مذہب دین تو وہی سلام تھا شریعت تھوڑی الگ تھی تو اس زمانے کی جو شریعت تھی اس میں بہت کچھ تبدیلیاں شریعت مصطفریہ شریعت محمدی علیہ صاحب سرات و تحیہ میں ہو چکی ہیں اس وقت دلوشری پڑھنا کافی تھا آج مال دینا ضروری ہے اس وقت بھائی بھائی کا نکاح حلال تھا آج حرام ہے نکاح نہیں ہے اس طورت میں اگر مال کی بات ہے تو اگر دلہن یہ کہے کہ مجھے مہر اس طرح سے چاہیے کہ آپ سو کتابیں دس کتابیں پچیس کتابیں کسی دینی مدرسے کو دے دی گئے تو کیا اس طرح مقرر کرنا جائز ہوگا ہاں کتابیں کتاب کا نام مقرر کرنا ہوگا فلان کتاب اتنی تعداد میں مہر مقرر کریں اور میری طرف سے وہ مہر فلان مدرسے کو یا فلان ادارے کو دے دیں یہ کرنا جائز ہے ہاں اس لئے یہ ضروری ہے کہ اتنی کتابوں کا دام اتنا ہو جو کم سے کم دس دیرہم چاندی کے دام کے بڑا بڑا ہے در دس دیرہم چاندی کا مطلب کیا ہے دس دیرہم چاندی کا وزن تقریباً تینتیس گرام تھرکی تینتیس گرام چاندی ہے تو تینتیس گرام چاندی کا دام جتنا ہوتا ہے اتنا دام کم سے کم ان کتابوں کا ہونا چاہیے یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے اس سے کم ہے تو سوہب اس کمی کو اپنے پاس سے پورا کریں کتابیں خیمتی ہوتی ہیں کتابیں مال ہیں لہذا کتابوں کو مہرمے مقرور کرنا صحیح ہے بس یہ ضروری ہے کتاب کا نام اور اس کی اطلاف مقرور کرتی ہے تو نام بھی مقرور کرنا ہو یہ نہیں کہا سکتی کہ اپنے بردے سے جو کتابیں جائے گا اچھا نام مقرور کرنا ہو اس سے یہ معلوم ہو اس سے کم دس درہم مہرم ہونا ہی چاہیے اگر اس سے کم ہو جیسے آج کل کبھی کبھی تو اس لوگناتا نہیں ہے کہتے ہیں کہ سانسو چھاسی نکیہ تو اگر اس اتنی مہرم پر نکاہ کیا تو اس نکاہ کا کیا حق ہوگا نکاہ تو ہو جائے گا مگر شوہر کو پورا کرنا ہے مگر شوہر کو پورا کرنا ہے مگر شوہر کو پورا کرنا ہے مگر شوہر کو پورا کرنا ہے